آئی پی ایل اور پی ایس ایل کو لے کر اب تک کئی کنٹروورشل ویڈیوز بن چکی ہیں انڈین کہتے ہیں کہ آئی پی ایل بہتر ہے جبکہ پاکستانی پی ایس ایل کو دنیا کی بہترین لیگ مانتے ہیں دونوں ہی ملکوں کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کیونکہ انڈین آئی پی ایل کو دیکھتے ہیں اور پاکستانی پی ایس ایل کو حالانکہ ان دونوں لیگز کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں بنتا کیونکہ انڈیا ایک سو اٹیس کروڑ پاپولیشن رکھتا ہے جبکہ پاکستان کی عبادی صرف بائیس کروڑ ہے جو اس بات کی مثال ہے کہ انڈیا کے پاس اتنے لوگ ہیں جو میچ کو ٹیلی ویژن اور گرونڈ میں جا کر دیکھتے ہیں جتنے زیادہ لوگ میچ دیکھتے ہیں اتنا ہی پیسہ انڈین کرکٹ بورڈ کو ملتا ہے جس سے مہنگے مہنگے کھلاڑی خریدے جاتے ہیں اور کروڑوں کا منافع ہوتا ہے اس لیے پاکستان کی عبادی کم ہونے کی وجہ سے آئی پی ایل کے مقابلے میں پی ایس ایل کا منافع سات گناہ کم ہوتا ہے یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا تاکہ آپ کمپیریزن کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی سپر لیگ وسز آئی پی ایل کے مابین کمپیریزن آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی شروعات دوستو آئی پی ایل کی شروعات دوہزار آٹھ کو ایک بڑی لڑائی سے ہوئی جو زی ٹی وی کے آنر اور انڈین کرکٹ بورڈ کے درمیان لڑی گئی جس کے چلتے ہوئے زی ٹی وی کے آنر نے ایک لیگ مطارف کروائی جس کا نام آئی سی ایل یعنی انڈین کرکٹ لیگ تھا اور اس لیگ کو ٹکر دینے کے لیے انڈین کرکٹ بورڈ نے آئی پی ایل کا آغاز کیا جو آج دنیا کی چھٹی اور کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ ہے جبکہ پی ایس ایل کا آغاز دوہزار سولہ کو یو اے ای کے میدانوں میں ہوا اس لیگ کو شروع میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہو چکے تھے جس کے چلتے ہوئے پی ایس ایل کو یو اے ای کے میدانوں میں کھیلا جانے لگا لیکن دوہزار اکیس اور بائیس میں پی ایس ایل کو مکمل طور پر پاکستان میں منتقل کر دیا گیا اور آج یہ آئی پی ایل کے بعد سب سے زیادہ دیکھے جانے والی کرکٹ لیگ ہے برینڈ ویلیو دوستو سمپل لفظوں میں برینڈ ویلیو سے مراد کسی بھی چیز کی ٹوٹل قیمت ہے جو اسے سیل کرنے پر حاصل ہوتی ہے دوہزار آٹھ کو انڈین کرکٹ بارڈ نے آئی پی ایل میں موجود تمام ٹیموں کو دو سو تئیس ملین یو ایس ڈالر میں سیل کیا تھا اور دوہزار بائیس میں آئی پی ایل کی ویلیو لگ بگ سیون بلین ڈالر سے ہے جبکہ پی ایس ایل کی تمام فرینچائز کو دوہزار پندرہ میں پاکستان کرکٹ بارڈ نے نائنٹی تھری ملین ڈالر میں سیل کیا اور دوہزار بائیس میں پی ایس ایل کی برینڈ ویلیو تین ہزار پچاس کروڑ ہے دوستو اگر آئی پی ایل اور پی ایس ایل میں موجود تمام ٹیموں کی بات کریں تو آئی پی ایل دوہزار بائیس میں دس ٹیمیں میدان میں اترے گی جن کا نام چنائی سپر کنگز، دلی کیپیٹل، گجرات ٹائٹنز، کلکتہ نائٹ رائیڈر، لکھناو سپر جینڈز، ممبئی انڈینز، پنجاب کنگز، راجستان رویلز، رویلز چیلنجر بنگلور اور سن رائزرز ہیدر آباد کی ہے جبکہ پی ایس ایل میں اس ٹائم چھے ٹیمیں ہیں جن کا نام اسلامبار یونائٹڈ، کراچی کنگز، لاہور کلندرز، ملتان سلطان، پشاور ظلمی اور کوئیٹا گلیڈیٹرز ہے آئی پی ایل اور پی ایس ایل کا اوکشن سسٹم دوستو آئی پی ایل کا اوکشن سسٹم بہت ہی زبردست ہے کیونکہ یہاں ہر کھلاڑی پر بولی لگائی جاتی ہے اور کوئی بھی ٹیم زیادہ پیسہ دے کر کسی بھی پلیئر کو خرید سکتی ہے آئی پی ایل میں ہر ٹیم کے اونر کے پاس کھلاڑیوں کی خریداری کے وقت نوے کروڑ رپوں کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ اس ٹائم اس رقم کے اندر اندر کھلاڑیوں کو خرید سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے جبکہ پی ایس ایل میں ڈرافٹنگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اس سسٹم کے تحت پلیئرز کو پلیٹینیم، ڈیمانڈ اور سلور کیٹاگری میں رکھا جاتا ہے بہت سے چھوٹی اور بڑے پلیئرز بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی کیٹاگری میں آ جاتی ہیں اور ان کو سیم پرائز میں خریدہ جاتا ہے پی ایس ایل کے اس سسٹم کے تحت پلیئرز کی ڈرافٹنگ کے وقت ہر ٹیم کے اونر کے پاس لگ بگ تیس کروڑ رپوں کا ہونا ضروری ہے سپونسرشپ دوستو آپ نے آئی پی ایل اور پی ایس ایل سے پہلے ٹاٹا اور ایچ بی ایل لکھا ہوا تو دیکھا ہوگا یہ سپونسرشپ کا ٹائٹل ہوتا ہے جسے لکھوانے کے لیے مختلف کمپنیز کروڑوں روپے ادا کرتی ہیں یہ اس لیے لکھوایا جاتا ہے تاکہ کمپنیز کی پروڈیکٹ کو پاپو لیٹی مل سکے آئی پی ایل کی سب سے بڑی سپونسر چائنی سمارٹ فون کمپنی ویوو تھی جو دوہزر آٹھ سے دوہزر بیس تک آئی پی ایل کے ساتھ کام کرتی رہی یہ کمپنی ہر سال انڈین کرکٹ بورڈ کو ویوو لکھوانے کے بدلے چھے سو کروڑ روپے دیا کرتی تھی مگر دوہزر بائیس میں آئی پی ایل کا سب سے بڑا سپونسر ٹاٹا گروپ آف کمپنی ہے جو ٹاٹا لکھوانے کے بدلے انڈین کرکٹ بورڈ کو ہر سال چار سو کروڑ روپے دیا کرے گا جبکہ پی ایس ایل کو دوہزر سولہ سے لے کر دوہزر پچیس تک ایچ بی ایل یعنی حبی بینک سپونسر کرے گا اور ایچ بی ایل لکھوانے کے بدلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہر سال ایک سو دس کروڑ روپے دیا کرے گا دوستو اگر میڈیا رائٹس کی بات کریں تو آئی پی ایل اور پی ایس ایل کو مختلف چینلز بروڈ کاسٹ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے دیتی ہیں یہ دونوں ہی لیگز کی سب سے بڑی کمائی ہے جو میڈیا رائٹس سے حاصل ہوتی ہے آئی پی ایل کی بروڈ کاسٹنگ کے حقوق حاصل کرنے کے لیے سٹار انڈیا نے ہائی ایسٹ بٹ لگاتے ہوئے انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ اٹھارہ ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے میں ڈیل کی جو ہر سال اپنے چینل پر آئی پی ایل دکھانے کے بدلے انڈین کرکٹ بورڈ کو اتنے پیسے دیا کرے گا جبکہ پی ایس ایل کو بروڈ کاسٹ کرنے کے رائٹس دوہزار بائیس میں پی ٹی وی سپورٹس اور اے سپورٹس نے خریدے جو ہر سال پی ایس ایل کو دکھانے کے بدلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چار سو پچاس کروڑ روپے دیا کرے گا پرائز منی دوستو اگر ہم انڈین پریمئر لیگ اور پاکستانی سپر لیگ کے مابین پرائز منی کا کمپیر کریں تو آئی پی ایل دوہزار بائیس میں تمام آٹھ ٹیموں کے لیے نائن ملین یو ایس ڈالرز انامی رقم کے طور پر تقسیم کیے جائیں گے جن میں سے فور ملین ڈالرز ٹورنامنٹ کی چیمپین ٹیم کو ملیں گے جبکہ فائیف ملین ڈالرز ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے یا مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے پلیئرز اور ٹیموں کو ملیں گے جبکہ پی ایس ڈالرز میں تھری پوائنٹ فائیف ملین یو ایس ڈالرز انامی رقم کے طور پر رکھے گئے ہیں جن میں سے ون ملین ڈالرز چیمپین ٹیم اور ٹو پوائنٹ فائیف ملین ڈالرز مختلف پلیئرز اور رنر اپ ٹیم کو دیے جائیں گے دوستو آئی پی ایل اور پی ایس ڈ کے مہنگے ترین کھلاڑیوں کی بات کریں تو آئی پی ایل کے سب سے مہنگے پلیئر ویرات کو لی ہیں جسے دوہزر اٹھرہ میں آر سی بی کی ٹیم نے سترہ کروڑ رپوں میں خریدا تھا دوسرے مہنگے ترین پلیئر کیل راہل ہیں جسے دوہزر بائیس میں لکھناوں کی ٹیم نے سترہ کروڑ رپوں میں خریدا تیسرا نمبر کریس موریس کا ہے جسے دوہزر اکیس میں راجستان روائلز نے سولہ کروڑ پچیس لاکھ میں خریدا چوتھا نمبر روہیت شرما کا ہے جسے ممبئی انڈینز ہر سال سولہ کروڑ روپے دیتی ہے پانچوہ نمبر ریشب وند کا ہے جو دلی کیپٹل کی طرف سے ہر سال سولہ کروڑ روپے لیتے ہیں اگر بات کریں پی ایس ایل کی تو یہاں ایک لیمٹ لگی ہوئی ہے مسال کے طور پر پلیٹینیم کیٹاگری کے پلیئرز کو تین کروڑ روپوں سے زیادہ نہیں دیے جا سکتے اور اسی لیے پی ایس ایل کی ہسٹری کے سب سے مہنگے پلیئر اے بیڈ ویلیر، بابر آزم، شاہد افریدی، شین وارسن اور راشد خان ہے جنہیں لگ بگ تین تین کروڑ روپوں میں خریدا گیا شاید اس لیمٹ کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے پلیئر اس لیگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے دوستو اگر ہم ویورشپ کی بات کریں تو آئی پی ایل کو پوری دنیا میں تین سو اسی ملین لوگ دیکھتی ہیں جبکہ پی ایس ایل کو دنیا بر میں ایک سو چوالیس ملین لوگ دیکھتی ہیں دراصل یہ ویورشپ لائیو میچز کی ہے جو مختلف چینل دنیا بر میں لائیو دکھاتی ہیں دوستو اگر بات کریں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی رچسٹ اور چیپسٹ ٹیم کی تو آئی پی ایل کی رچسٹ ٹیم ملٹی بلیونر موکیش امبانی کی ٹیم ممبئی انڈین ہے جس کی دوہزر بائیس میں برینڈ ویلیو ون ہنڈرٹ ملین ڈالر ہے جو لگ بگ سات سو اٹھاون کروڑ روپے بنتے ہیں جبکہ پی ایس ایل کی سب سے مہنگی ٹیم ملتان سلطان ہے اس ٹیم کی دوہزر بائیس میں برینڈ ویلیو پچاس ملین ڈالر ہے جو لگ بگ تین سو اسی کروڑ روپے بنتے ہیں اس ٹیم کے اونر کا نام علی ترین ہے جو پاکستان کے سیاست دان کا بیٹا ہے اگر چیپسٹ ٹیم کی بات کریں تو آئی پی ایل کی سب سے سستی ٹیم راجستان روائلز کی ہے جو دوہزر بائیس میں فورٹی تھری ملین ڈالر کی مالیت رکھتی ہے اگر اسے پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ دو سو ستانوے کروڑ روپے بنتے ہیں اسی طرح پی ایس ایل کی سب سے سستی ٹیم کوئیٹا گلیڈیئٹر کی ہے جس کی برینڈ ویلیو پندرہ ملین ڈالر ہے جو روپاؤں میں لگ بگ ایک سو چودہ کروڑ بنتے ہیں بیسٹ اینڈ ورسٹ ٹیم دوستو اگر بات کریں بہترین اور بہترین ٹیموں کی تو آئی پی ایل کی سب سے کامیاب ٹیم ممبئی انڈینز ہے جو پانچ بار آئی پی ایل کا ٹائٹل جی چکی ہے جبکہ نکام ترین ٹیم دلی کیپیٹلز ہے جو دو سو تیرہ میچ کھیل کر ایک سو تیرہ بار نکامی کا سامنا کر چکی ہے اسی طرح پی ایس ایل کی کامیاب ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ ہے جو دو بار پی ایس ایل کا ٹائٹل جی چکی ہے جبکہ نکام ترین ٹیم کراچی کنگز ہے جو سیونٹی فائف میچوں میں فورٹی ٹو بار ہار کا سامنا کر چکی ہے تو دوستو یہ تھا پی ایس ایل اور آئی پی ایل کے مابین کمپیریزن جو میں نے خود سے نہیں کیا بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے بہت ساری ویب سائٹ کا سہارا لیا تاکہ اس ویڈیو کو نائنٹی نائن پرسنٹ ایکو ریٹ بنایا جا سکے ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی